السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سرورنگ انجینئنگ ڈیزائننگ فارمشنی پریاد فارمسو دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے ویڈیو کا کراس سیکشن کے اوپر کہ ہم کراس سیکشن کو بہت آسانی کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں یہ میرا ایک فارم ایڈا بنا ہوا ہے ایکسل کے اوپر جس کے اندر آپ نے صرف ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اور انپوٹ کرنے کے بعد آپ نے آٹو کیٹ کے اندر جا کے آٹو پلات پیسٹ کر دینا ہے جس کی مطلب سے آٹومیٹکلی سارے کراس سیکشن ڈرہ ہو جائیں گے اس فرگرام کے اندر بہت جوسفل چیزیں اس کے اندر یو سی ایس کی کمانڈ ہے اگر آپ ایک ہی آٹو کیٹ کے شیٹ کے اندر مختلف کراس سیکشن کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سنگل شیٹ آپ بنانا چاہیں گے سنگل شیٹ بن جائے گی آپ کی آپ اس کا ایریا اور اس کا والیم بھی اس شیٹ کے اوپر نکال سکتے ہیں تو بہت یوسفل شیٹ ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے روڈ کراس سیکشن پلاتنگ پروغام ایکسل ٹو آٹو کیٹ یہ پورا پروغام ہے ہمارے پاس اس کے اندر یہ پورا ڈیٹا آپ نے دینا ہے انپوٹ کرنا تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو پلات کر کے دے گا جس میں آپ یہ دیکھ رہے کہ نیکسٹ آڈی اور پریویٹس آڈی سہن لے گا آپ نے ادھر زیرو کر دینا ہے اور اس کے بعد ادھر آپ کی آڈی زیرو زیرو کیا جائے گی اس کے بعد آپ نے نیکس آڈی دیسے پیس کرنا ہے اور ادھر آٹو کیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بار ڈیریکٹ آکے اس کے در آپ نے جسٹ پیسٹ کرنا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو بھی ڈیٹا آپ نے دیا گیا ہوگا یہ پورا سیکشن کے فارمیٹ کے اوپر یہ چیز بن جائے گی زیرو فیٹویٹویوالا کراس سیکشن ہے اوپر پورا اس کے ٹاپ لیول ساپ گریٹ کے لیول سکٹو اور سیڈ کو پر اس کا فیل اور کٹ اریا آپ کو سامنے آ جائے گا نیچے اس کے پورا اس کے سیڈوں کے اوپر آپ کے گریٹ ایلیویشن اور نیچے اس کے ڈیسنس لگ جائیں گے اور ادھر نیچے آپ کے ڈیسٹنس اور ڈیسٹنس اور ڈیسٹنس کے اندر آ جائیں گے تو یہ سب سے پہلا سمپل سا فارمیٹ ہے آپ نے جسٹ ادھر سے اس کو کلک کرتے جانا ہے نمبر ٹو اگر آپ نے الادہ الادہ شیٹ کو اوپر بنانا تو آپ الادہ شیٹ کو پر آ جائے اس کو ادھر سے نیو کو پر کلک کر کے اور آپ ادھر سے کمانڈ بار کے پر آنے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ کے سیکشن سنگل شیٹ کے اوپر بنتے ہوئے جائیں گے تو اگر آپ نے سیکشن کے اوپر ایک سیکشن کی شیٹ کے اوپر بنانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مرپس ڈیس کی کمانڈ ہے ادھر زیرو کاما زیرو کر دیں گے تو یہ پہلی آڈی آپ کی زیرو کو پر لگے گی ادھر سے میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں پہلا ہمارا کلک سیکشن مرپس آ جائے گا زیرو زیرو کا ادھر سے میں نیو شیٹ آٹو کی اوپن کرتا ہوں ادھر تو یہ آپ کے سامنے ادھر میں پیسٹ کروں گا اس کو ادھر ڈیریکٹ تو یہ آپ دیکھیں گے پہلا کلک سیکشن ہمارا اپنی جگہ کو پر پلٹ ہوئے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلک سیکشن ہمارے ہوں گے آپ نے ادھر سے زیرو اس کو اگر ٹو ہنڈڈ میٹر اوپر رکھنا چاہتے ہیں کوئی آپ ادھر سے ڈسسنس دے دیں ٹو ہنڈڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ پہلا زیرو اور ٹو ہنڈڈ کے دے دیں نیکسٹ آڈی کو آپ پلس کر دیں تو یہ ہمارا پاس جو نیکسٹ آڈی آئے گی یہ ہماری اس کی آڈی اس سے اوپر پلٹ ہوئے گا تو آپ جب دیکھا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پہلا کلک سیکشن ہمارا پلٹ ہو گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو کلک سیکشن ہمارا پاس آپ اس کو پلٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اوپر ایک کی شیٹ کے اوپر یہ آپ کا کلک سیکشن تیسرے اٹھ بھی کلک سیکشن پلٹ ہو جائے گئی آپ دیکھ رہے گئے یہ بلکل ہمارا پاس زیرو کو پر آ رہا ہے تو یہ ہمارا پاس یو سی اے زیرو ہے تو زیرو فور ہنڈڈ اسی طریقے سے آپ ادھر سے یو سی ایس کو پلٹ ہو جائے گا تو یہ ایکسل کے اوپر بنا ہوا پہ رہا ہے ایک شیٹ کے اوپر آپ کو سارے پہلک سیکشن بنا دائے گا آپ someday Yep بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے مسا لیمکس سیکشن بدifies جائیں گے اسی ایک آفر سارے programm peril یا آپ سیکشن بنانا چاہتے ہیں وہاں بھی سارے آپ کے اس پہلک سیکشن بن جائیں۔ یہ آپ danach آپ نک fazem آگے جنہوں کے بنا مسائے ہیں آپیں compresser کہ امائم کے ساتھ کو اور ہمہم کوphasی جنہوں کے ساتھ دنیا کو پر 10 میٹر ہے آپ نے 10 کر دینی ہے آپ کو پاس 20 ہے 20 کر دینی ہے ادھر تاب کو پر 30 ہے تو 30 کر دینی ہے اس کے بعد اس کے بعد پیویمنٹ کی سلوپ ہے ہرزنٹل و ٹی کا نیچے ایمبیکمنٹ کی سلوپ ایتو ایتو تو ایتو سلوپ ہوئی گی ہمارے پاس ہمی ایک سلوپ راہ سکشن کو تھوڑا سوپن کر لے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیویمنٹ کی سلوپ ہوئی گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلوپ ایک ڈیڑھ کی دیئے بھی یہ مختلف جگہ کو اپر آپ کے پر الادا الادا ہوتی ہے اوپر طاپ والی سلوپ الادا ہوتی ہے اور نیچے والی مبیکمنٹ کی سلوپ الادا ہوتی ہے اگر آپ کا پاس ایک ہی سلوپ ہے تو آپ نے دسس کو two in one کر دینا ہے نیچے والی سلوپ کو بھی آپ نے two in اور ادھر آپ نے one کر دینا ہے یہ آپ نے سلوپ اس طریقے سے کر دینا ہے یہ جو آپ کے سیٹ سلوپ ہوئے گی ساری یہ نیچے والی ساری سلوپ ہماری اس طرح کی ہوں گی اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانی ہے پیوجیمیٹ کی کراس سلوپ یہ جو ہمارے پاس پر توپ گرہ سلوپ ہوتی ہے اس کے امید کتم یہ اپنے کی depth دینی ہے یہ جو map of payment design texture ہوتا ہے جس کنر ہماری asphalt ہے water bounce sub base وغیرہ سارا ہوتا ہے یہ آپ نے جو total thickness ہوئے گی یہ آپ نے دے دینی ہے یہ آپ نے ادھر جتنی بھی آپ کے پاس texture کو پر thickness بن رہی ہوگی point fifty کی بن رہی ہے 50 دے دینا ہے point seventy کی بن رہی ہے seventy دے دینی ہے اسی طریقے سے point six five کی بن رہی ہے آپ نے جو بھی آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے جو starting station ہوئے گا وہ آپ نے ادھر manual بھی input کر سکتے ہیں اس کو zero zero سے لے کے end تاک اور ادھر cross section کا جو interval ہوئے گا وہ آپ نے ادھر دینے آپ کے پاس جو nsl کی جو آپ کے پاس جا رہی ہے ادھر ہے جو distance جا رہا ہوا گا وہ interval آپ نے ادھر دینے میں اگری sheet کو پر آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے گی zero zero کو cross section ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ پاس 50 میٹر کو پڑے ہوئے یہ سارے 50 50 distance کو پر سارے cross sections وغیرہ ادھر پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو پاس 50 میٹر کا distance ہے تو آپ نے ادھر 50 دے دینے 20 میٹر کا distance دینے 20 میٹر کر دینے جتنے جتنے distance کو پر آپ نے nsl کا ڈیٹا اس کے اندر دینے وہ انٹرویل آپ نے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے میرے پاس ادھر 50 کے ہیں تو میں 50 کر دوں گا اور ادھر اسی طریقے سے آپ نے ای او پی end of project جو آپ کو ہوئے گا end والا station وہ آپ نے ادھر انپوٹ کر دینے یونٹ یہ دونوں یونٹس میں کام کرے گا میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو میٹرز ایم پرس کر دیں فٹس میں کام کر رہے ہیں تو ایف پرس کر دیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جو بھی آپ کا یونٹ جا رہا گا وہ آپ نے جس سے یونٹ انپوٹ کر دیں تو یہ آپ کا اوپر والا انپوٹ والا سیکشن ہے تو یہ نیچے والا سیکشن ہم نے قیلت ڈسکس کر لیا اس کے بعد آگے آتے ہیں نیکس سیٹ کے اوپر end نسل کے اوپر تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے آپ نے اس فارمیٹ کے اندر یہ یوٹیو پورجیکٹ ڈسل پر لکھا ہوا ہے انٹر Xiaomi کے سیکشن nacional آپ ادھر جو ڈسٹنس ہوئے گا ڈسٹنس سے Packed Elevation Your ہے آپ نے اس کا اندر منوال انپوٹ کرنا ہے اگر آپ کو پر لکھا ہوا تو آپ نے در سے پیسٹ کر دینا ڈائریکٹ اسکے اوپر نہیں لکھا ہوا تو آپ نے در سے منس اور اس کا جو ایلیویشن ہوئے گا آپ نے منس والی آر ڈی وہ منس والی جو سائیڈ ہوئے گی لیٹھ سائیڈ اس کا اینڈ والا ڈسنس آپ نے در سے لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھتا ہوا آنا ہے ٹوٹی فور تھرٹی ایٹ جو 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 ڈسنس آرہ ہوگا اس کے بعد زیرو آیا گا اس کے بعد ہماری رائٹ سیڈ شروع ہو جائے گی اسی طریقے سے ایڈ فورٹی ٹوئنٹی اور فیفٹی تک یہ جائے گا یہ سارا آپ نے کراس سیکھن کا جو فارمیٹ ہو گا وہ سارا آپ نے اسی طرح کا اس کے اندر امپوٹ کرنا ہے آر ڈی آپ کی جو ٹوئنٹی میٹر کو پر ہے ٹین میٹر کو پر ہے جو بھی آر ڈی ہوئے گی آر ڈی آپ نے ادھر لکھنا ہے فارمیٹ یہ ہی ہوئے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اینڈ تک مر پاس یہ پورا بنا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ سارے کا ایڈ نسل آپ نے ڈیٹا ادھر ڈال دینا اپنا لکھا ہوا تو آپ نے پیسٹ کار دینا نہیں تو آپ نے اس کے اندر مینویل لکھنا ہے ہم کراس سیکشن بناتے ہیں اس کے اندر بھی ڈیٹا ہم لکھتے ہیں کس نے کسی فارمیٹ اگر آپ کا پاہ ٹوٹسکشن اوپر ڈیٹا ہے تو آپ نے ادھر سے ڈیریکٹ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ یوٹیو پورجیکٹ فارل ہے فنش روڈ لیول جو آپ کا ڈیزائن لیول ہوئے گا یہ جو ہمارے پاس اوپر ٹاپ کا جو سینٹر لائن کے لیول آ رہا ہوگا سیون وان فور پونٹ نائن فائی ہر آڈی کے اوپر یہ آڈی کے اوپر آپ نے اس طرح لگا دینا ہے میں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کو پر لگائے میں آپ کو پاہ ٹوئنٹی میٹر کو پر رہا ہے جتنی اتنی دسنس کو پر آپ کے یہ ای نسل کے آڈی جا رہی ہیں اتنے اتنے دسنس کو پر آپ نے آڈی لگانی ہے اور ساتھ اس کا ادھر ایلیویشن آپ نے لیکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پورے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کو پر رہا ہے اور یہ پورے اند تک یہ پورے انسل اور اس کے ای فارل جو ٹاپ لیول وہ سارے میں نے ادھر انٹر کیا ہے میں آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو انٹر کر دینا ہے جدھر تک آپ کے کراس سیکشنز کی آئینڈ آڈی جا رہی ہے ادھر تک آپ نے اس کو بنا دینا ہے میں پاہ ٹھری پلال زیرو زیرو والے انسل جا رہے ہیں ادھر تک ہی میں نے اس کا ڈیٹا دیا اگر آپ زیادہ بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں آپ اس فارمیٹ کے اندر کپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے آڈی لکھنی ہے اور اس کے ساتھ ڈیویشن دیکھ دینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ٹو کی کلکولیشنز کے لیے یہ میں نے سامنے رکھا ہوا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں زیلی اس کے لیے ہمیں ادھر ضرورت نہیں ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ جسٹ فارمیٹ ہمارے پاس ٹو پوائنٹس کی کلکولیشن کا ہے یہ ایمبیکمنٹ کی ٹو کی کلکولیشن رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ کے بنے میں ان کے اوپر میں الاد الادہ ویڈیوز کافی بنا چکا ہوں آپ اس اس کو کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس کی ٹو بغیرہ ساری ادھر سے کلکولیشن ہوتی ہے سارا کچھ یہ جو فارمیٹ ہوئے گا اس کو پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ یہ جو آپ کا پاس لائٹ بلو اور یہ یلو والے جو سہل ہیں ان کے ادھر آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اور ادھر سے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ ڈیٹا بس آپ ادھر سے انپوٹ کر دیں گے اور آپ نے ادھر پرنٹ سکشن جو بھی آپ کی آر ڈی آتی جائے گی آپ اپنی سنگل بنانا چاہتے ہیں تو آٹو کیٹ کو پر آپ نے نیکس آر ڈی کو اتھر سے پریس کرنا ہے تو آپ دیکھیں گا آپ کا سکشن پورا ڈراؤ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر اس کی سلوپس ہیں اس کے سارا کچھ ہے اس کے والیمز ہے اس کے ایریا ہے اس کا ٹو پوائنٹس سارا کچھ یہ خود بخود یہ پرگرام اس سے کلکولیٹ کرے گا اس کے بعد اپنے نیکس آر ڈی پریس کرتے جائے گا اس کے بعد آپ نے آپ کے کراس سکشن بنتے جائیں گے اس کے بعد یہ ڈراؤ کی کمانڈ ہے یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں یہ آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے اگر زیرو کو پر بنانے سارے سنگل شیٹ کو پر تو آپ نے ادھر سے زیرو زیرو ان دونوں فارمیٹ کو رہ دینا ہے ادھر سے میں زیرو والی آر ڈی کو پر آتا ہوں اور در سے اپنے نیکس آر ڈی پریس کرنا ہے اور ادھر سے ہے نہیں کوئی بھی یہ 00 جب آپ رکھیں گے تو آپ نے single sheet کے اوپر بنانے ہوئے گے تو جب آپ بنائیں گے اس کو 00 کو پر تو آپ دیکھیں گے یہ cross section ہمارا single sheet کو پر بن جائے گا آپ دس کو save as کر لیں اسی طرح میں اس کو next کرتا ہوں 00 کو پر اور اسی sheet کو پر میں اس کو plot کروں گا تو یہ میرا اس کو پر overlap ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا cross section نرپس اس کے اوپر overlap ہو گیا ہے تو یہ single آپ نے جب اس کو use case کی command کو در سے chain کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگر ایک sheet کے اوپر بنانا چاہتے ہیں zero آپ نے پہلے اگر center line کو بنانا ہے distance آپ نے zero رکھنا ہے ادھر سے elevation آپ 200 کر دیتے ہیں 200 کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ جو cross section ہمارا پاس ہے اس کا 150 والا zero پلاس 100 والا یہ cross section پہلے اس کو پر overlap ہوا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں cross section ہمارا پاس ادھر overlap ہیں ادھر سے ہمیں اس کا distance change کی ہے تو یہ آپ اس کو ادھر plot کریں گے تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ cross section section ادھر اوپر plot ہونا شروع ہو گیا تو یہ پروام کو آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے میری ویڈیو کو آپ بار بار دیکھ لیں اس کو دو دین دفعہ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر آپ نے جو جو سے distance رکھنا ہے آپ اس کو پر distance ucs کا change کرتے جائیں گے اور یہ آپ کی cross section ادھر ایک sheet کے اوپر automatically ادھر سے plot ہوتے جائیں گے میں paste کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مرپال cross section اس کا الادہ distance کو پر paste ہو رہا ہے ادھر سے آپ نے جو بھی 300 اور 400 کے اوپر تو یہ آپ کا اسی طریقے سے ادھر plot ہوئے گا 300 distance کے اوپر اس کے متعلق میں ucs کے اوپر میں آپ کو ایک دو ویڈیو پہلے بنا کے بتا چکا ہوں آپ میرے چینل کو اوپر ان کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 300 اور 400 کو اوپر کریں گے تو یہ آپ کا cross section right side کو اوپر plot ہوئے گا اسی طریقے سے آپ اس distance کے ساتھ منس کا sign لگا دیتے ہیں اور اتھر سے آپ next rd کو رس کر کے اور اوپر آتے ہیں اور اس سے آپ اس کو جب plot کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس left side کو پر اوپر plot ہوئے گا یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ پورے cross section آپ اپنی ایک ہی sheet کو پر بنا سکتے ہیں بہت easy simple format ہے civil 3d یا eagle point کا جو ہمارے پاس program ہوتے ہیں ان کے ساتھ سے آپ یہ اس کو ادھر بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے دیکھنا ہے کہ یہ پوری اس کی calibration ہوئی ہے سارا ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان سارے جو جتنے columns آپ کے rows اور columns ہیں اس اوپر آپ نے کچھ نہیں کرنا ادھر سے just آپ نے ادھر سے دیتا جانا ہے اور auto guide کو پر آپ کے cross section ادھر draw ہوتے جائیں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد quantity calculation ہے آپ cross section کو ادھر سے draw کر لیں اور ادھر سے آپ نے یہ پورا cell میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں یہ cell آپ کا آپ نے ادھر اس کو manual distance کو input کرنا ہے اس کے تو یہ آپ میں ادھر سے zero zero کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس fill area ہے یہ fill area کو میں ادھر سے zero کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے اس طرح ہمارے پاس پورا ختم ہو جائے گا آپ نے ادھر سے پہلی ڈی آپ کو پاس zero کی ہے آپ نے دے دینا ہے 50 کی ہے اس کے بعد 100 ہے اس کے بعد 150 ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے ڈیز کو آپ نے پہلے ادھر بنا دینا ہے end work جدھر جدھر تک آپ کا پاس cross section جا رہے ہیں آپ نے بنا دینے سارے ادھر تک جو ان سے بھی ڈیز آپ کا پاس آ رہی ہیں جو ان سے distance آپ کا پاس آ رہی ہیں اس کے بعد یہ fill area fill area آپ نے cross section کو پر ادھر آپ کا پاس جو بھی fill area کلیٹ ہو کے آ رہا ہے وہ آپ نے fill area fill area ہے تو آپ نے ادھر input کرنا ہے suppose ڈیپل 4 ہے میرے پاس اور اسی طریقے سے 150 ہے 200 ہے 250 ہے 350 ہے 450 ہے یا 400 ہے آپ نے جو جو سے area دینا یہ آپ کا پاس ادھر اس کے ساری calculation آٹومیٹکل ہوتی جائے گی ادھر 650 ہے ادھر 1150 ہے اسی طریقے سے آپ نے cut وال area کو پر آتے ہیں آپ کا پاس ادھر cut وال area آ جاتا ہے 250 کا اسی طریقے سے 350 کا 450 550 تو یہ آپ کو پاس ادھر cut اور ادھر آپ کو پاس fill والے سارے area آٹومیٹکلی ادھر سے calculate ہو جائیں گے یہ area کو آپ نے ادھر سے cross section کو پر سے دیکھ کے ان کا area لکھنا ہے cut area ہے گا تو آپ نے cut area لکھنا ہے fill area تو fill لکھنا ہے یہ آپ کا جو ہمارا یہ program ہے یہ ہمارا پاس totally یا تو cut area کے اندر کام کرے گا یا fill area کے اندر cut اور fill والے جو cross sections ہوتے ہیں اس کا اندر یہ اس کا area calculate نہیں ہوئے گا آپ اسے اس کو دیکھ لیجئے وہ کچھ cross section ہوتے ہیں بیچ میں کوئی partially portion آر ہوتا ہے اس کے آپ area manual calculate کر لیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے جو جو سے آپ کا cut اور fill والے cross sections ہیں اس کے ساری quantity آپ ادھر بنا دیں گے تو ادھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ سارا کچھ آپ بنا دیں گے ادھر total fill area آ جائے گا آپ کے پاس ادھر یہ total fill volume آ جائے گا ہمارے پاس ادھر ہم اس کو اس کو change کرتے ہیں total fill volume یہ ہمارے پاس آئے گا ادھر ہمارے پاس cubic meter میں ہو تو آپ کا پاس cubic meter میں آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو total cut volume ہوئے گا جو بھی آپ کو پاس کام ہے کنال کے کام ہے کسی قسم کا کام ہے تو سارا area ادھر آ جائے گا تو یہ آپ نے cross section at rd آپ کو سامنے آ رہی ہوگی آپ ادھر سے press کرتے جائیں گے یہ excel کے اوپر آپ کو ادھر سے اس کا view بھی دکھا دے گا اور ادھر autocide کو پر آپ نے ادھر next rd کر کے autocide کو پر آپ plot کرتے جائیں گے new آپ نے single single بنانی ہے تو single single plot ہوتا جائے گا اور multiple آپ نے cross section بنانی ہے تو multiple cross section آپ کے بنتے جائیں گے تو یہ ایک بہت usey program ہے یہ آپ کا بہت time save کرے گا اگر آپ کو eagle point نہیں آتا آپ کو civil 3D یا کوئی any software جو cross sections کے ہیں وہ نہیں آتے آپ نے just اس کے اندر سے ادھر سے یہ data اسی format کے اندر input کرنا ہے یہ data وہی ہے جو آپ manual یہ طور پہ ہم جسٹے ہم cross sections کو بناتے ہیں excel کے اوپر ادھر سے copy کرتے ہیں continitate command لیتے ہیں یا کسی بھی command کے ذریعے autocide کے اوپر nsl کی لین کو plot کرتے ہیں اس کے بعد design کی لین کو plot کرتے ہیں تو یہ format وہی ہے آپ نے اس format کے اندر اس کا data دینا ہے ادھر سے آپ نے design elevation اور ان کی artists کو دے دینا ہے اور آخر میں آنا ہے اور یہ آپ یہ sheets ساری open ہیں ادھر سے یہ ساری اس کی calculation ہوئی ہوئی ہے سارا یہ open sheet پڑی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا کام کر سکتے ہیں اس کو save as کر کے آپ اس کو check کر سکتے کہ یہ program میں نے کیسے بنایا ہے بہت سمپل بہت useful program ہے آپ اس program کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اپنے cross sections کو drag کر سکتے ہیں autocide کے اوپر مختلف sheets کے اوپر اگر آپ ایک cross section بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا single cross section بن جائے گا آپ ایک sheet کے اوپر مختلف cross section بنانا چاہتے ہیں سارے آپ کے بن جائیں گے تو یہ بہت useful sheet ہے آپ اس کا link میں description کے اندر رہا دوں گا آپ نے اس کو download کر لیں گے پورا folder ہوئے گا آپ نے اس کے اندر کوئی lips command ہماری use نہیں ہوتی just یہ پورا excel کے اندر بنایا پروگام ہے اور اس سے آپ نے autocide کے اوپر paste کرنا ہے تو آپ کا cross section سارے بن جائیں گے کوئی اس کے لئے lips command کی ضرورت نہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے آپ اس program کو download کر لیجئے اپنے استعمال میں لے ہیں اور اس کو آپ چیک کریں اپنی data کے ساتھ سے تھوڑا بہتا variation اس کے اندر آتا ہے تو وہ آپ نے ادھر سے change کر لینا آپ اس کو save as کر کے آپ اس کے اندر حمد کریں اور خود کام کر کے آپ اس کو check کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like کر دینا ہے اس کا link آپ نے ضرور download کر لینا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے share کرنا ہے اپنا پاس ہی نہیں رکھنا تو اسی طریقے سے میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے اور اپنے انجینئرنگ فیڈ کے حوالے سے cad autocad اور civil engineering land surveying کے حوالے سے اپنی جو بھی آپ کے problem ہیں آپ سارے solve کر سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like کر دینا ہے اللہ حافظ